بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو یہ ہے سنڈے کا دن اور صبح کا وقت حضبن لے کے آگئے تھے ناشتہ اور بچوں کے لئے میں تو اتنا ہیوی ناشتہ کرتی نہیں ہوں میں ایک پاپا لے لیتی ہوں یا بس چائے کا کب تو میرا ناشتہ ہو جاتا ہے لیکن یہ پراتھا جو ہے پسند مجھے بہت ہے لیکن میں باہر کا کھا نہیں سکتی تو میں بہت زیادہ وائٹ کرتی ہوں تو یہ بچوں کے لئے کبھی کا بار تھوڑا سا چٹھو رہ پان ہو جاتا ہے تو یہ میرے کپڑے میں نے اس طریقہ لے تھے کیونکہ آج مجھے جانا تھا حضبن کے ساتھ تو یہ میں نے ہوریا کے کپڑے اس طریقہ لے اپنے حضبن کی تھوڑی سی میچنگ پر شیٹ رکھی اپنے ڈوپٹے کے تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا حضبن وائف کے سوٹ میں میچنگ ہو تو بس تھوڑا سی میرے سوٹ سے میچنگ کر رہی تھی ان کی شیٹ تو میں نے وہی والی اس طریقہ لی اور یہاں پہ میں نے کھانا چامل پوائل کر لیے تھے کیونکہ کل کا آلو کوش بچا ہوا تھا تو اس میں میں نے پھر شوروہ ڈال کے ہم لوگوں نے کہا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا کھا کے نکلیں کیونکہ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو آج کل پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے کا کیا حساب کتاب ہے تو ہم لوگ کھانا کھا کے نکلے تھے اور ہمیں واقعی میں دیر بھی بہت ہو گئی تھی کیونکہ چھے بچ گئے تھے یہ میں نے اوار ایس کا پانی بنا لیا تھا اوار ایس اور تھوڑا سا جوز میں لیا لیا تھا تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے کراچی میں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور روزے کے بعد سے ہم لوگ کا بی بی ڈاؤن ہی چل رہا ہے تو جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا یہ پانی لازمی بنا رہی ہوں اوار ایس کا تو اس کو پینے سے تھوڑی سی آنکھیں کھلتی ہیں ورنہ تو ہم لوگ ٹون ٹون پڑھے ہوئے ہوتے ہیں سہارے تو بکیہ آپ لوگ بھی کر میں ضرور پیئے گا تو آج سو سرال ڈیر تو ہم لوگ سب تیار ہوگئے جائے ہیں سو سرال پھر آپ کو ملتے ہیں وہاں پہ میں تیار ہو گئی ہوں ہزبن تیار ہو رہا ہے فٹ افرد آج ہمیں بہت زیادہ لیڈ بھی ہو گئے کیونکہ دھو بہت شدید تھی اور بچوں کو بھی میں نے ریڈی کر دیا ہے ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے اور اب ہزبن اور ان کو جلدی سے کھانا دے کے کیونکہ ہزبن کہتے ہیں ایک چائے اور ایک کھانا یہ لازمی ہونا چاہیے تو گھر سے نکلتے ہیں تو بس چائے اور کھانا ان کو دے کے پھر ہم نکلیں گے اور یہی میری چھتی تھی بیٹی ہے نا یہ بھی تیار ہو گئی نا اور یہی میری دوسری والی بیٹی بیٹیوں کو میں کہیں چھوڑتی نہیں ہوں بیٹیوں کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں اور بیٹے کو شاید میں دیکھیں نانی کی طرف چھوڑتی ہوں یا کہاں لیکن کسی رشتہ دار کیا ہی کروں گی تو بس اب سسرال کے لیے نکلتے ہیں کھانا ہو نہ کھا کے پھر آپ کو ملتے ہیں سسرال میں تو بس اب ہم لوگ نکل رہے تھے گھر سے مغرب کی ازان ہو گئی تھی اور بیٹے کو میں نے نانی کی طرف چھوڑ دیا تھا بائک پہ بس اتنے ہی عام لوگ خیر سے آ سکتے تھے اور یہ میری نان کی بیٹی کا ہے شادی تو اس کے جہز کا تھوڑا سا سامان ہے باقی انہوں نے کہیوں رکھا ہوا تھا تو بس اب یہ سٹارٹنگ ہے کام تو ان کا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو بس یہ تھوڑے سرسوٹ یہ مجھے دکھا رہی تھی تو میں نے بہت ساری دعائیں دیں آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت ساری دعائیں دیجئے گا کیونکہ ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو وہ ہمیں ہی لگتی ہے تو بس یہ بہت مینہ سے بہت چاہت سے انہوں نے اپنی بیٹی کے لئے سامان اکھٹا کیے اور سب ہی بہت محبت سے اور بہت چاہت سے اپنی بیٹیوں کو سامان دیتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں تو آپ لوگ جو بھی جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کے لئے دعا کریے گا کہ اللہ پاک اس کو بر اتنا نصیب کرے آمین اور یہ ہماری ایک رسم ہوتی ہے اسپیشل رسم ہوتی ہے تو یہ ابھی تک میں نے کسی کے نہیں دیکھی تو یہ اس کے لئے انہوں نے کپڑا تیار کیا اور یہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے تیار کیا تھا تو میں آپ کو دکھاؤں گی پھر کہ یہ کس رسم کا ہے جب ہوگی تو بس یہ تھوڑا سا اووریو ہے ان کے گھر کا لائٹ بہت جا رہی ہے بہت مشکل کی بھی اس وقت بھی لائٹ گئی بھی تھی لیکن پھر بھی میں نے کہا چھوڑا سا کلپ میں آپ لوگوں کے لئے جو ہے میں نے کیپچر کر لیا تھا لیکن گرمی بہت زیادہ تھی لیکن ان کے گھر میں ماشاءاللہ ہم لوگ نکل رہے تھے تو بچیاں چپل پہن رہی تھیں تاکہ اب ہم لوگ گھر کے لئے نکلیں تو ابھی ہم ہو کے آگئے تھے نینکیاں رہے تھے ہم جو ہے جیٹکیاں بھی جانا تھا لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ نکل رہی ہم بہت دیر سے تھے ہزبنڈ سو رہے تھے اور پھر گرمی بھی بہت زیادہ آتی کراچی میں تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم پھر تقریبا ہم مغرب کے ٹائم نکلیں اور ہم اس ٹائم دکھتے ہیں تو اس وقت تقریبا بارہ ایک بچ رہے ہیں تو بس اس ٹائم واپس آئے اور مجھے راستے میں ایک سرپرائز بھی ملا میرے ہزبنڈ کی طرف سے تو وہاں تو میں نے چیک نہیں کیا لیکن میں نے گھر پہ آکے چیک کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تو میں یہ آپ کو دکھاتی ہوں جو سرپرائز کیا تھا تو اس سے پہلے بس ویڈیو کا وائنڈ اپ کریں گے اور سارا دن کا روٹین تو میں پورا نہیں دکھا پائی لیکن اتنا بھی تاب بہت ٹاف تھا اور میرے مین کی بیٹی کی شادی ہے تو آپ لوگ دیکھے گا بھی اور دعائیں بھی دیجے گا کیونکہ بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی تو دعائوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو دعائیں بھی دیجے گا کہ اللہ پاک نصیب بہت اچھے کرے اور تمام کام خیر و حفظ کے ساتھ ہو جائیں تو اس ٹائم دیکھیں کل میری حمد ہوتی ہے میری بچوں کو سکول بھی نہیں کی کیونکہ نیو کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ابھی بھارہ بج ایک بج رہے تھا قریبان تو بہت زیادہ تھا گیا ہم لوگ باتوں میں پتہ نہیں چلا پہ ٹریفک بھی بہت زیادہ تھا اس ٹائم بھی تو بس آتے ہاتے اتنا ڈائنگ ہو گیا اور کھانا بھی ہم لوگوں نے وہی پہ کھایا کڑی چاول بنائے تھے نائنے تو بہت مزے کے بنائے تھے لیکن میں ویڈیو شیوٹ کرنا جو ہے بھول گئی کلپ تو اب بس بچوں کا حال دیکھیں ابھی جلدی سے ان کو کپڑے چینٹ کھلانے پہ میں آپ کے ساتھ سرپرائز بھی جو ہے شیئر کرتے ہوں کہ میرے ہزبنڈ نے کیا سرپرائز دیا اور مجھے دیکھتے بہت ہوشی ہوئی ہر بیوی کو ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی خواہش کرے یا سوچے اور اس کے ہزبنڈ اس کو ورینج کر دیں تو بس آپ لوگ بھی دیکھیں چھوٹی سی چیز ہے کہ میرے بہت بہت ہے کہ بھئی میں نے کسی چیز لینے کا سوچا تھا اور مجھے مل گئی الحمدللہ تو بس بچوں کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرے بچے اس طریقے سے بیٹھ ہیں تو بس ان کو سولانے جلدی سے چینج کر کے تاکہ یہ چینج کر کے سوئیں اور آنکھ کھل گئی میری تو کل سکول بچوں گی ورنہ پر نیکس جیسے تو میں اب آپ کو دکھاتی ہوں تو سرپرائز کیا ہے تو یہ ہزبنڈ نے دیا تھا مجھے سرپرائز جو کافی ایک دو مہینے سے میں اس کی سرچنگ میں لگیوی تھی اور وہ دیکھ رہتے ہیں کہ اس کو کون سا موڈل پسند آ رہا ہے تو میرے ہزبنڈ بہت چھوپے رستہ میں خاموشی سے نا کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہوں دیکھتے رہتے ہیں کہ میری وائف کو جو ہے کون سی چیز پسند آ رہی ہے یا وہ کون سی چیز کی سرچنگ میں لگیوی ہے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ ہزبنڈ بہت اچھے ہیں تو انہوں نے بہت اچھے موڈل کا مجھے وہی والا موڈل جو مجھے پسند آ رہا تھا اور میں اس کی سرچنگ میں لگیوی تھی کہ کہاں سے مجھے بہترین ریٹ پہ ملے گا تو مجھے تو خیر پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے گیوٹ مل جائے گا اور وہ بھی سرپرائز گیوٹ یہ گھر پہ آنے کے بعد میں نے دیکھا کیونکہ لے لیا تھا انہوں نے پہلے سے اور خاموشی سے میرے پرس میں رکھ دیا جب گھر پہ آکے میں نے دیکھا تو پھر آپ لوگ بھی ماشاء اللہ کیا ہی گا اور سبکرائب کر دیجئے گا اللہ